بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر باہر چلا گیا اور اپنی بیوی کے پاس اپنے بھانجے کو چھوڑ گیا جو کہ بھانجہ نوجوان تھا بالک تھا عاقل تھا یہ میں آپ کو سچی واقعات سناتا ہوں اور اس لئے سناتا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا آپ کو پتا چلے کہ وہ عاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ چلا جاتا ہے وہ تو منہ بھانجے کو چھوڑ جاتا ہے چلو پیچھے سے بیوی بچوں کا خیال کرے گا اور اس کا ایک والد ہوتا ہے باقی گھر میں کچھ نہیں ہوتا ہے اب وہ چلا جاتا ہے اس کو کچھ درمت پتا چلتا ہے کہ میرے بھانجے نے میری بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا اور ظاہری بات ہے اکٹھے رہ رہے ہیں نکاح کیا ہے کئی دفعہ ہم بس لکھی ہوگی کئی دفعہ ایک سیکڑوں دفعہ ہم بس لکھی ہوگی اب وہ مجھے فون کرتا ہے کل کی بات ہے کل اس نے مجھے میسج کیا مجھے تو ایسے سے لوگوں کے فون آتے ہیں اور میں ان کی پریشانی کو دیکھ کر ہمارے پاس بعض دفعہ جو ہم ہوتے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں سچی بات ہے اتنے لوگوں کے پریشانی سن سن کر اب وہ بھی زیادہ پریشان تھا کیا کریں اب ہوا کیا پتا تو انہوں نے خود تو بتائے نہیں گردگر سے پتا چلا ٹھیک ہے اس بھانجے کو نکال دیا پھر انہوں نے معافی مانگی قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہ ہم آئندہ کی بات یہ نہیں کریں گے وہ محلدہ چلا گیا بیوی نے معافی مانگی تو اب مسئلہ کیا ہے ایک تو مسئلہ یہ ہے کیا ان کا نکاح مراقب ہوا ہے کیا نہیں ہوا دیکھیں یہ تو آپ سمجھتے ہیں جب تک شہر طلاق نہ دے جب تک شہر طلاق نہ دے چاہے شہر کو دو سال تین سال چار سال ہوگے جب تک شہر طلاق نہیں دے گا اس وقت تک وہ عورت آگے نکاح نہیں کر سکتی اندر گزارنے کے بعد وہ ایک الگ مسئلہ ہے قسم حمیصری کی کھالی علاقہ ایک الگ مسئلہ ہے یہ شہر گم ہو جاتے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے میں اس صورت کی بات کر رہا ہوں میں اب پہلے نمبر پر اس کا تو اس کے بھانجے سے نکاح ہوا ہی نہیں ہے وہ کیسا نکاح اس نے کر لیا ہے اس کا تو اس سے نکاح ہوا ہی نہیں ہے منقین تو کیسے نکاح کر لیا لیکن اس نے اس کو ورگن آیا ظاہری بات ہے وہ عورت میروں جوان تھی چوبیس پچیس سال عمر تھی وہ لڑکی کے عمر اٹھارہ اننیس سال تھی ٹھیک ہے تو نکاح ہوا نہیں ہے تو کیسے ان کا اب اس کے بعد اس میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں آج کل کے اس واشنے کے اندر اپنے باپ پر بھی یقین کرنا نہیں چاہیے لیکن الگ بات ہے تحجد گزار نمازی پریدگار وہ الگ بات ہے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے پاس ایسے سے مسئلے آئے ہیں کہ باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا سسر نے اپنی بہو کے ساتھ زنا کیا ایسے سے مسائل بھی ہمارے پاس آتے ہیں اب کس کو کیا بتائیں کیا کہیں آپ کسی کے سامنے جا کر اور آپ ایک تو آپ کی غلطی بھی ہے کہ آپ نے اس کو کیوں چھوڑ کر گئے نوجوان کو ٹھیک ہے آپ کی غلطی بھی ہے اور دوسرے نمبر پر میں تمام ان بھائیوں سے جو میرے باہر بیٹھ کر میرے گفتوں کو سن رہے ہیں خدا کے لئے خدا کے لئے اپنی بیوی کو اکیلا مجھ چھوڑا کریں ان کو اپنے اس کے اپنے والدر کے پاس چھوڑیں یا پھر اس کے والدر کے پاس کہیں رہے کہ نگرانی میں چھوڑیں اکیلا اس کو گھر بات لے کے دیں عورت اقل کم ہوتی ہے تو وہ پھر شیطار کی باتوں میں آ جاتی ہے ورغلا جاتی ہے جیسے اس بہاجر اپنی بابی کو ورغلا کر اس سے زراہ کرتا رہا ہو وہ بھی نوجوان تھی عورت بھی چوبیس پٹی سال جوانی کی عمر ہوتی ہے تو ایک طریقہ آپ منا کے لئے ہوا تو میں آپ سے یہ مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سبق دیا جائے آپ کو بتایا جائے کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو ایک تو یہ آپ نے کام کرنا ہے اکیلا کوشش کیا کر اگر باہر جا بھی رہے تو یار سال میں دو دفعہ ایک دو دفعہ چکر لگا لیے اگر دو چار دفعہ اور بڑی احتیاس سے چلا کریں آج کل کا معاشرہ ٹھیک نہیں ہے بھائی تو بڑے دور کی بات ہے بھائی کو تو علیک نے بھی نے کہا کہ یہ ساپ کی طرح ہے دیور دیور کے بارے میں کہا گیا ہے یہ تو زہر یعنی کہ اس دیور کو زہر سے مشابت دی گئی ہے اب اسی گھر میں بیوی ہے بھائی ہے اور اسی گھر کے اثر وہ ہے بڑے بڑے اجی بڑی مسئلے پیش آتے ہیں تو اب رہی بات یہ کیا اس طرح ایک تو نکاح بولا کر رہی ہو اب اس مرد کو کیا چاہیے کیا کرنا چاہیے دیکھیں اگر تو آپ کے وہ آپ سے معافی بھاگ رہی ہے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے معافی بھاگی ہے تو میں ایک بطور دیکھیں یہ آپ کی تیم بھی ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں رکھ بھی سکتے ہیں یہ آپ کے اپنے زہر کے اوپر ہے لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جب آپ اس کو معاف کر دینا تو معاف کرنے کے بعد بار بار تارے بند دے اس کو کہ تجھے میں نے رکھ لیا بارے بعد پھر اس کو پھر دل سے معاف کر دیا تو کر دیا معاف کر کے بھول جائے اور اس سے کہے کہ دیکھو میں تمہیں لاشٹیپ معاف کر رہا ہوں میں تمہیں چھوڑ دیا لیکن آئندہ کبھی ایسی مجھے شکیت میلی مجھے پسا چلا تو میں ڈریک آپ کو چھوڑ دوں گا میں آپ کو آپ کے دو بچے ہیں بچوں کے خاطر میں اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں آپ کو میں آپ کے جو چھوڑ بھی سکتے آپ تو آپ اس کے ساتھ جدگی گزاریں پیار محبت والی ٹھیک ہے تو آپ اس کا رہ سکتی وہ ابھی تک آپ کی بیوی ہے جب تک آپ طلاق نہیں دے دیتے اس کو اگر وہ معافی ماغ رہی ہے اندرہ کرنے کا عظم کر رہی ہے تو پھر آپ کو ایک چانس اس کو ضرور دینا چاہیے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ وہ صدر جائے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایسے فرمو بردار بن جائے تو آپ کو موقع ایک ضرور دینا چاہیے آپ کو اور یہ ایک طرف سب اور سب پاکستانیوں کے لیے سبق میں رہے اور دعا بے یاد رکھا کریں یہ آج کا مسئلت امریکہ آپ سکتا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب